انفو بگ اپ ڈیٹ لے کر میں الفت بشیر حاضر لاوی پورا انکانٹر میں از جان ہونے والے ملٹن ٹو میں ایک قلعہ حاکین کا کہنا ہے کہ وہ ایک تالب علم تھا وہ امتحانات کے لئے گھر سے نکلا تھا اور لاوی پورا میں نے انکانٹر میں مار دیا گیا جمہو کشمیر پولیس سیار پیف اور فوج کے ہمراہ سری نگر قلعہ کے لاوی پورا میں ایک کاروائی میں تین ملٹن ٹو کو از جان کرنے کا دعویٰ کرنے کے بعد تینوں ملٹن ٹو میں سے ایک اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا کوئی ملٹن نہیں ہے اور اسے ایک جالے انکانٹر میں مار دیا گیا جنوبی کشمیر کے زلے پلواما کی پتریگام گاؤں کے ایجاز احمد گنائی کے نام سے شناخت شدہ مکتول ملٹن کے لاوحاکین نے پلواما میں پولیس کنٹرل روم کے باہر احتجاج کرتے ہوئے لاش کی واپسی کا کیا مطالبہ ان کا کہنا تھا کہ ایجاز یونیورسٹی میں امتحانات میں شرکت کے لیے ایک دن پہلی گھر سے نکلا تھا اہل خانہ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر ایجاز کی لاش کی تصویر نے ہم سب کو حیران کر دیا جسے ایک جالے انکانٹر میں مار دیا گیا اور کمبے کے افراد نے ایجاز کی لاش لوٹ آنے کا کیا مطالبہ مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے انفو باگ کے ساتھ